آپ جو بتا رہے ہیں تو بڑی بھائیوے ستھی تھی ہمارے رپورٹر ابھیا پراشر وہاں تھے انہوں نے بھی بتایا تو یہ تو بلکل خوفناک منظر آپ نے ہمارے سب کے سامنے بیان کیا اب سورین جی اس کے بعد جب آپ لوگ وہاں سے آ گئے شام کو اندھیرہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سونا روڈ ہے وہاں پر آگزنی شروع ہوتی ہے اور آج یہ خبر آئی کہ ایک مسجد ماغ لگ گئی ایک مولانا کی مولوی کی ہتیا کر دی گئی اس کا ذمہ دار مانا جا رہا ہے کہ کوئی ہندو بادی سنگٹھن ہے انہوں نے وہاں پر آگزنی کی وہاں پر دنگا کرنے کی کوشش کی کیا وہ جو نوم میں ہوا اس کی پرتکریہ تھی سماج بادی پارٹی کے ایک نیتہ ہے ورک سب مزرگ آدمی ہیں ترہ ترہ کے ویواد آسپت بیانوں کے لیے بہت بدنام ہیں انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو کریا ہوئی ہے یہ کسی کی پرتکریہ میں کی گئی ہے ان کے ساتھ کچھ برا کیا تھا ہندو وہ نے ارے ہندو تو بارہ ہجار سال سے جھیل رہا ہے بھائی لیکن آپ ہی کی بات کو یدی ہم مان لیں کہ کہیں پر کچھ ہوا اور اس کی پرتکریہ میں اتنے لوگوں پر نرسنگھار کیے گئے اتنی گولیاں چلائی گئی اتنی کاریں اور بسیں جلائی گئی تو ورک سب ہندو کیا کرے جو مندر توڑے آپ لوگوں نے جو ہماری بہن بیٹی کو اٹھایا جو نرسنگھار کیے میوات کے اندر سو گاؤں ہندو شنیے کر دیئے کتنی لڑکیوں کو میوات میں اٹھایا گیا کیا اسی سکھے میں جواب دینا چاہیے کیا کوئی سبھے سماج نہیں چاہتا کہیں کوئی ویقتی پرتکریہ میں آ سکتا ہے ہم سب کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی سمبھاونائے ہر سمیں رہ سکتی ہیں اس لیے سوچ سمجھ کر بیان دینے چاہیے سوچ سمجھ کر باتیں کہنی چاہیے اگر اپنے اوپر آ جائیں تو کیا پرینام ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا نو میں ہوا اس کی پرتکریہ سروپ کوئی ویقتی اگر جا کر کے کہیں ہنسہ کرتا ہے تو آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے یہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ اگر کہیں ہنسہ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے نشت طور پر کیونکہ دیش بھر کے اندر پچاسیوں پرکار کے سنگٹھن ہیں ہم پرتکریہ میں وشواس نہیں کرتے ہاں ہم پرویکٹیو ہیں ہم چاہتے ہیں وہ استطیق بنے جس سے اس طرح کی پرستطیق نرمان نہ ہو اس طرح کے لوگوں پر کاریوائی ہونی چاہیے جو بھڑکاتے ہیں لوگوں کو اس طرح کے لوگوں پر ہونا چاہیے جو کوئی بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کیا سمبند تھا سی ڈبل اے کا بھارت کے مسلمانوں سے شاہین بھاگ رچا دیا سب کے لیے ٹوریزم کا وہ پکنک اسپورٹ بن گیا پولٹیکل ٹوریزم کا سب بھڑکا رہے تھے مجھے لگتا ہے ایسا ہی یونیفارم سیویل کورٹ کے ماملے میں بھڑکا رہے یہ سب لوگ جمعے دار ہیں اس طرح کی پرستطیق نرمان کرنے کے لیے میرے بھائی کبھی دیکھا ہے کیا کس پرکار سے رام نومی کے جلوسوں پر حملے ہو رہے ہیں کس پرکار ہنمان جہنتی کے جلوسوں پر حملے ہو رہے ہیں اور تو چھوڑیے کعوڑیوں پر ہو رہے ہیں اور محرم کے تاجیے نکلنے کے بعد ہندووں پر ہو رہے ہیں دیش بھر میں یہ اس طرح کی آکرامکتہ جو نرمان کر رہے ہیں یہ سوڈو سیکولورسٹ لوگ مسلم ووٹوں کے بھکھاری جو بنے ہوئے ہیں اور یہ ملہ مولوی مسلم نیتہ ان کے کارن سے جو ہو رہا ہے میوات اس کی پرنیونتی تھی ادنے پرشن میرا سورین جائن جی آلوک کمار جی نے جو ادھیاکش ہیں بشمندو پرشت کے انہوں نے کل کے میوات نے جو ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آتمرکشہ کرنے کا ادھیکار ہے اور ہم اس کی ذمہ داری خود لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ہمیں ذمہ دار نہ بتائے تو یہ کوئی چیتابنی ہے نہیں یہ چیتابنی نہیں ہے یہ سوچنا ہے اور یہ سوچنا بھارت کا سمویدھان دیتا ہے CRPC دیتا ہے میں اپنے آتمرکشہ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں میرے وہ ادھیکار دیے گئے ہیں کوئی یدی میرے اوپر گولی مارنے کے لیے آیا ہے میرا گلہ کاٹنے کے لیے آیا ہے اور میں انتجار کروں گا پولیس والے کا نشچت طور پر میں آتمرکشہ کر رہا ہوں کوئی میری بہن بیٹی کی عجت پر حملہ ڈال رہا ہے میں انتجار کر رہا ہوں پولیس والے کا یا ویڈیو بنا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے من میں اپنی بہن کے پرتی کوئی سمویدھنا نہیں ہے میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی بہن کی عجت بچاؤں گا میری بہن کون کون ہے یہ میرے سوچ کے اوپر ہے کیول ما جائی لڑکی ہی میری بہن نہیں ہے اس دیش کی کروڑوں لڑکیاں میری بہن ہے کیونکہ میں چھترپتی شیواجی کا پتر ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں آلوک جی کے بیان کو اسی سندر میں وہ ایک بہت گمبھیر اور بہت بڑے وکیل ہیں سمویدھان کو دھیان میں رکھ کر انہوں نے یہ بات رکھی اور میں سمجھتا ہوں یہ ادھکار ہر ایک پھارتی اناغرک کو ہے سریجین جی بہت دھنیواد آپ کا انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے کل جو کچھ بیوات نے ہوا آپ نے سلسلے بار طریقے سے ہمیں بتایا بھی اور یہ بھی آپ نے کہا اس پر آج نیتی نہیں ہونی چاہیے ہم یہ پیکشا سبھی سنگٹنوں سے کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا